اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظرین آج میں ہوں میں بیتر قلیقہ جلالہ کی تلسلے میں جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو معلومات فرام کرنا چاہتا ہوں اسے کلیڈیم کہتے ہیں کلیڈیم امریکہ میں ہوگنے والا ایک ہلٹم ہے کلیڈیم کو عموماً ایک ہی بیماری کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے یعنی سرکٹ تباک و نوشی چھڑانے کے لیے سرکٹ تباک و نوشی چھڑانے کے لیے کلیڈیم کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن صرف یہ ایک علامت کے لیے نہیں استعمال ہوتی ہے کلیڈیم کا ذہر جو ہے وہ ذہن کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے آدمی میں بھول جانے کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر بات کو بھول جاتا ہے کلیڈیم کا ذہن پر جو اثرات ہوتے ہیں ہن میں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ دماغ کی شریعانے دماغ کی شریعانے کی بیماری کو بہت زیادہ اثرات مرتب ہونے لگے تو اس میں کلیڈیم استعمال ہوتی ہے کلیڈیم کو برکی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ براہ راست اس کی بیماری نہیں ہے لیکن اگر دماغ کی شریعانوں پر سکرنے کی طرف زیادہ رجحان ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی ذہنی علامات میں سب سے پہلے ذہن اس طرح متاثر ہوتا ہے کہ آدمی میں بہت زیادہ ذہنی قمزودی پیدا ہو جاتی ہے وہ دیلے کی قیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے مثلا بھی یہ میں نے کام کرنا تھا کیا ہے یا نہیں میں نے اس آدمی کو فون کرنا تھا میں نے فون کیا ہے یا نہیں یہ ذہنی تشریع اور ذہنی پرشانی جو ہے وہ اکثر فلاسفر قسم کے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس دنی تکابٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہیستہ ہیستہ علمی کام کرنے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انکلیڈیم کا جنسی آلات پر یعنی سیکسول آرگن پر بہت زیادہ اثرات ہے سیکسول آرگن میں پلپلے بلکل ٹھنڈے حالانکہ جسامت کے اعتبار سے بلکل ٹھیک لیکن ان میں الیکشن تناؤ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں بلکل مفقود ہو جاتی ہیں جسٹ لائک پنکچر کیوب یعنی جنسی آرگن مکمل اور زیادہ کے علاوہ سے بلکل ٹھیک ہونے کے باقدر بھی اس میں کسی کس پر میں اشتہال نہیں ہوتا اور بغیر اریکشن کے ہی منی خارج ہو جاتی ہے فوتو پر یعنی ٹیسٹس پر بہت زیادہ پسیدیں آتے ہیں اور اس میں خاص بلکل ٹھنڈا اور سرد ہو جاتا ہے یہ سارے علامات کلیڈیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کلیڈیم میں ایک بہت بڑی جو پرابل میں جو لوگ تماکو نوشی کرتے ہیں تماکو نوشی کرنے سے جو جنسی کمزوری واقع ہوتی ہے اس کا علاج کلیڈیم میں موجود ہے ایک بات کو میں بزاعت کرتا ہے چلو سرگٹ کی عادت حضرانے کے لئے یا تماکو نوشی کی عادت حضرانے کے لئے جب کلیڈیم کو انچی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک دوسرا ایفیکٹس جو ہے سامنے جنسی کمزوری بھی شورت میں آتا ہے جب پہ آپ تماکو نوشی چھوڑانے کے لئے اس کا استعمال کروائیں یا کرتے ہیں تو یہ دین میں رکھیں کہ کسی اچھے قسم کے ہومیو فیزیشن سے مل کر اس کے جو مخالفت بیات ہیں وہ استعمال کی جائیں بعد میں جب تماکو نوشی کی عادت چھوڑ جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ محل اکتاب اس لئے بیان کر رہا ہوں اکثر تماکو پڑانے کے لئے کلیڈیم کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو انتہائی سیکسل کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بہرحال تماکو نوشی کے بخصر سے استعمال کرنے سے جنسی کمزوری واقع ہوتی ہے اس میں آپ کلیڈیم استعمال کر سکتے ہیں کلیڈیم میں چکروں کی بہترین دوائی ہے اس میں چکر بہت زیادہ آتے ہیں لیکن اس میں دوسری عدویات کی نسبت اکتزاد بائے جاتا ہے کلیڈیم میں آنکھیں بند کرنے پر فوراً چکر آنے شروع ہو جاتی ہے اس کے برکس جو کونیم ہے کونیم میں جو چکر ہیں وہ آنکھیں کھولنے پر لیٹنے پر آتے ہیں یہ کونیم کو اگر برایونیا کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو چکروں کی بہترین دوائی ثابت ہوتی ہے لیکن اگر آنکھیں بند کرنے پر بہت زیادہ چکر آئے تو کلیڈیم کا استعمال ان چکروں کے لئے بہترین معامل ثابت ہوتا ہے اور اس قسم میں چکر جو ہے وہ بلکل کتب ہو جاتی ہے کلیڈیم میں جو بہت عجیب قسم کی ایک کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جلد میں کیڑیاں یا کیڑے رنگنے کا احساس بدار ہو جاتا ہے اور کیڑے رنگنے کے احساس جو ہے وہ اس چیز پر ممتج ہوتا ہے کہ پورے جسم میں عجیب کیفیت کی خارش شروع ہو جاتی ہے اور اس خارش کی مین علامت جو کلیڈیم کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا اقدیمہ افینسیاں یا دانے بغیرہ نہیں بنتے بلکہ عجیب قسم کی کیفیت جو ہے نا اس سے دوچار ہوتا ہے اسی طرح زنانہ عزو خاص میں رحم کے اندر اسی طرح کی کیڑے رنگنے کا احساس بدار ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ زین یولزن کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور اس قسم کی کیڑے رنگنے کے احساس سے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ عزو خاص میں اندر کی طرف بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اگر اس قسم کی خارش ویجینہ میں اندر میں نہانی میں ہو اور ایڈیا رنگنے کے احساس بھی ہو تو آپ کلیڈیم کو استعمال کریں کلیڈیم اس تکلیف دین مسئلے سے آپ کو نجات لاسکتی ہے کلیڈیم میں ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر معمولی سے شور سے آدمی کی آہاں کھل جاتی ہے یعنی ہلکے پھلکے شور سے ہی نیند میں خلل باقی ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں نیند نہیں آتی اگر اس قسم کی آپ کو نیند کے برابلم ہے آپ میں تو آپ کلیڈیم کو استعمال کریں تو اللہ تفارک و تعالی انشاءاللہ اس پرشانے سے آپ کو نجات دلائیں